میرے ناظرین ایک منطبہ پھر خوش آمدید ہمارے اس سیگمنٹ میں خصوصی مہمان ہے محترم سعید رسول صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں معروف قانوندہ ہیں تجزیہ کار ہیں سعید رسول صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا یہ بتا ہی کہ بہت مطلب ہے شور مچا ہوا ہے چوبیس نومبر کے حوالے سے کیا آپ کی توقعات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتجاج ہوگا یا اس سے پہلے کوئی باتچیت کفتگو کے ذریعے معاملات تیہ ہونے کے امکان ہیں آمیر صاحب یہ تو میرا خیال ہے تھوڑی سی سیاست کے اندر جن لوگوں کو اس کی تھوڑی انسائیڈ انفرمیشن پتا ہے ان کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ اس میں تھوڑی سی سپیس کریئٹ ہو اور کوئی نہ کوئی مفاہمت کی سیچویشن بنے میں بطور ایک طالب علم سیاست کا اور قانون کا یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں اس سیاسی ڈرامے کے اندر یا اس سیاسی پولٹیکل سٹیج کے اوپر ہم نے ایک کانٹسٹ کر دیا جس کو کہ تمام قوم تقریبا ایک ایسی دیکھنا چاہتی ہے جیسے کہ ایک سپورٹنگ کانٹسٹ ہوتا ہے کہ بلو کارنر کے اندر جو باکسر ہیں وہ ریاست ہیں اور ریڈ کارنر کے اندر جو باکسر ہیں وہ دیگر وہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکون ہیں اور ہم انٹسپیٹ کر رہے ہیں کہ چوبیس تاریخ کو جب سیٹی بجے گی تو کون اس میچ میں جیتے گا ایک ایسے مقابلے کی طرح جس میں محاذرائی کے علاوہ تقریبا کوئی آؤٹکم نظر نہیں آرہا میرا ناکس سے سیاست کے طالب علم ہونے کے پرسپیکٹیو میں گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کانفلٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے اگر عوام واقعی چوبیس کو نکل آئے جتنی بھی نکلے دو بندے نکلیں دس نکلیں دس ہزار نکلیں ایک لاکھ نکلیں جتنے بھی نکلیں اگر ان کا اور پولیس کا یا ریاست کے لیگر اداروں کا اگر آمنہ سامنا ہو اور اس میں کچھ ٹیئر گیسنگ کچھ لاٹھی چارج ہو تو ریگارڈلس کے کون جیتے ہیں اگر پولیس نے لوگوں کو اوپر پاور کر دیا تو بھی نہ اگلے دن سیاسی استحکام آیا ہوگا نہ پاکستان کی کوئی بہتری ہوئی ہوگی اور اگر لوگوں نے خدا نہ خواستہ ریاست کے انسٹیوشنز کو اوپاور کر دیا تو ہم تاریخ سے سیاسی تاریخ سے جانتے ہیں کہ جتنے ممالک کے اندر بھی سٹیٹ کے انسٹیوشنز پبلک پاور کے سامنے کلیپس کر گئے ہیں وہاں پہ ایک ٹیمپریری پولیٹیکل وکٹری تو ہوئی ہے لیکن ان ملکوں کے اندر اس تحکام نہیں آیا دہایاں لگ گئیں واپس ان انسٹیوشنز کو بلڈ کرنے کے لیے اور کچھ میں ابھی تک نہیں ہوئے ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی افغانستان کی سرلنکا کی دیگر اگزامپلز ہیں تو میری بسط احترام سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی سپیس موجود ہے عمران خان صاحب نے اپنی تین ڈیمانڈ سامنے رکھی ہم ان کو انریزنبل ڈیمانڈز کہیں ہم کہیں کہ ان کے لوگ کا بلکل انتشار پسند ہیں غلط بھی ہیں تو کم از کم وہ پاکستان کے سٹیزنز ہیں جن کی پسند کی لیڈرشپ میں تین ڈیمانڈ سامنے رکھی ان تین ڈیمانڈز کے اوپر حکومت کو کوئی سیریس اقدام کرنا چاہیے اس وجہ سے نہیں کہ دو لاکھ بندے آ جائیں گے بلکہ اس وجہ سے کیونکہ ہم ایسی آئینی قانونی ریاست میں رہتے ہیں جو اگر صرف دو بندے بھی کھڑے ہوں دو لاکھ بندے نہ آئیں صرف دو بندے بھی کھڑے ہوں تو ہم ایک ایسی ریاست میں رہنا چاہتے ہیں یا رہتے ہیں یا امید کرتے ہیں رہنے کی جو ان دو بندوں سے بھی پوچھے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنا کام دندہ چھوڑ کے مشکلات کو عبور کر کے یہاں ٹیئر گیس کھانے کو تیار ہیں ایسی کیا آپ کی مجبوری ہے جس کو ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے یا جس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے یہ کانورسیشن مصبت طریقے سے ہو تو بہتر ہے اگر ہم اس ڈیبیٹ کو ایسے فریم کریں گے کہ ایک باکسنگ میچ ہے تو جو بھی وہ میچ جیت گیا پاکستان کا نقصان ہوگا صاحب 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 بڑا اپنے ورخال میں جو کہتے ہیں اتدال اور میانہ روی کی جو بات کی واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے اداروں کی ہوتی ہے کہ وہ 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 چاہتے ہیں کہ جی اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرس کے اندر کسی طرح سے چیزوں کو جو ہیں چلتا رکھیں آپ کے خیال میں کیوں یہ جو کہتے ہیں کہ بلکل لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے حکومت کوئی اس طرح کا مظاہرہ نہیں کری لچک کا زیادہ پی ٹی آئی کے پاس بھی آپشن بہت محدود ہیں اسی طرح ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کٹیڈکشن بہت بڑھتا تھا تو کوئی تیسرا فریقہ کی مفاہمت کراتا تھا یا ریزولف کراتا تھا اب تو مطلب ہے کوئی اس کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے آمیر صاحب اس میں آپ کی بات بلکل دروست ہے دیکھئے ہمیں دو چیزوں کا کنسیشن کرنا چاہیے سیاست کا ناریٹیو جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کا ناریٹیو ہمیشہ تھوڑا سا ہائپربولک ہوتا ہے تھوڑا سا ان کی بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ وہ مر جائیں گے مار دیں گے ابھی آپ نے علی منگنڈاپور صاحب کی چیزیں دیکھیں باتیں سنی ماضی میں کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ شہباز شریف صاحب نے پیٹ پھارنے تھے لوگوں کو چوراہوں پہ الٹا لٹکانا تھا سیاست کے ناریٹیو میں سختی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک کنسٹیچونسی ڈریون ناریٹیو ہے کہ لوگوں کی امید کیا ہے لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پاکستان کی ریاست نے جس کو ہمیں جس کے اندر حکومت بھی اس کا ایک حصہ شامل ہے پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ ایک بڑا دل کیا اتنا بڑا دل کیا ماضی کے اندر کہ ایسی تحریکیں جو الہدگی پسند بھی اپنے آپ کو کہتی تھیں خواہ بلوچستان کی ہوں دیگر ہوں پاکستان کی ریاست نے کہا کہ اگر یہ بیٹھ کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں دھارے میں آنا چاہتے ہیں کوئی دو باتیں ماننا چاہتے ہیں دو منوانا چاہتے ہیں تو ہم ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں اگر آپ ایسے فرنج گروپس کو بھی بات کرنے کو آپ تیار ہیں کیونکہ آپ ریاست ہے اور ریاست کا بڑا دل ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا اور ہے ہماری ریاست کا تو ایک مین سٹریم پولٹیکل پارٹی جس کی چلیں بہت زیادہ نہیں تو بھی ایک بہت بڑی پولٹیکل فالوئنگ ہے یوتھ کے اندر خاص طور پر اس کے ساتھ انگیجمنٹ کے اندر تو کوئی بھی درمیان میں جیز نہیں آنی چاہیے میں جانے کی راڑی چاہیے میں خود کلامی کر رہا ہوں سازہ مجھے کان میں بار بار کہا جا رہے ہیں کہ میں وقفہ لے لوں وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو یہی سے سلسلہ کلام جوٹتے ہیں آزیم توڑ رہے ہیں